لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا بالقاسم محمد وعلى علیہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَذَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّتَ خَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجِنِّ الْبِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعَدُونَ سلاوات بیجد محمد محمد بزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ عُلْواللہ کی طلاس رژمح کر ان مرہومین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے جو گزشتہ برسوں میں اس فرش مجلس کا حصہ ہوا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ہزارے لیکن ڈالے میں ہوا ہے ڈالے میں کامید ہوا ہے ہمیادی کامید ہوا ہے ڈالے میں ہوا ہے ڈالے میں ہوا ہے اللہ ایک سلوات بھیجے محمد وآلہم جس آئے مبارکہ کو سنہ میں ایک علام قرار دیا ہے وہ سورہ فصلت کی تیسویں آیت ہے جس میں مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا خالق پروردگار ہے اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور پھر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے سلسلے میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ جو انہیں متوجہ کرتے ہیں کہ درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری محافظت کے ذمہ داری پروردگار کے پاس ہے اور پھر وہ بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے عزیزہ نگرامی پروردگار عالم اس آیت میں جس کو پیش کیا ہے اگر اس کا تجزیہ پیش کیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو اپنی آخرت کو خرید رہا ہے یا یوں کہا جائے اپنی دنیا کو خرید رہا ہے آخرت کے واسطے یعنی اس دنیا میں اس کی زندگی اس طرح ہو کہ جیسا پروردگار چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اسے وہ سب کچھ ملنے والا ہے کہ جو اس کی اپنی خواہش ہے جو اس کی اپنی تمنا ہے لہذا انسانی زندگی میں میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق انسان اپنی زندگی کے اوپر عمل پیرا ہو اسی میں خیر ہے اسی میں فلاح ہے مگر اس کے برعکس تاریخ میں آپ کو بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی کہ جہاں پر آپ یہ پائیں گے کہ کچھ دنیا دار ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو مقدم رکھا آخرت کے اوپر اور ہر آن انہیں اس بات کی تمنا رہی کہ ہم رہ جائیں ہمارا تخت باقی رہ جائے ہماری حکومت باقی رہ جائے سکہ ہمارے نام کا چلتا رہے کلمہ ہمارا پڑھا جاتا رہے وہیں اللہ والے پی تھے جو کہہ رہے تھے کہ تخت ہمارا نہیں رہا تاج ہمارا نہیں رہا حکومت ہماری نہیں رہی کلمہ ہمارا نہیں پڑھا جا رہا ہے فکہ ہمارے نام کا نہیں چل رہا ہے مگر شکر خدا کا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یہ دونوں طرح کے افراد تاریخ میں جب آپ گوھر کریں گے ہم اور آپ تو آپ کو ملیں گے اور میں سب سے قریب کی مثال آپ کی خددن میں پیش کروں تو وہ تاریخِ کربلا اور واقعاتِ کربلا سب سے قریب کی مثال ہے کہ جہاں پر آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو مقدم رکھا اور اپنی آخرت سے بے بہرہ ہو گئے اور ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو فقط چند روزہ جانا اور مانا اور آخرت کو پیش نظر رکھا اور پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی کو امامِ آلِ مقام کی زندگی سے جامل آیا یہ دونوں طرح کے کریکٹر دونوں طرح کے کردار آپ کو کربلا میں مل جائیں گے میرے عزیزوں کربلا اور تاریخ کربلا صرف اور صرف رونے کا ذریعہ نہیں ہے آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیں اس پہ غور کریں ہم اور آپ تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر ہم تاریخ کربلا کو اپنی زندگیوں میں بسا لیں تو وہی ایک بہترین زندگی ہوگی اگر اس کے پوزیٹیو نقوش کو اپنی زندگی میں اتار لیں اس کے نگیٹیو باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو خدا جہاں پہنچانے والا ہے اب آئیے آپ سرزمین کربلا کے اوپر امامِ آلِ مقام اپنے بہتر ساتھیوں کے حمراہ سرزمین کربلا کے اوپر وارد ہوئے تھے آئے تھے اس کے مقابل میں ایک لاکھ بیس ہزار یا تیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ کا لشکر دھا جو ابن زیاد کے ساتھ تھا پسر ساتھ کے ساتھ تھا ابن زیاد نہیں بھیجے تھے سپاہی اس ایک لاکھ بیس ہزار کے لشکر میں شام سے کتنے افراد تھے بعض تواریخ یہ کہتی ہیں کہ شام سے کوئی تھا ہی نہیں بعض کہتی ہیں کہ چند نفر تھے جو شام سے تھے امامِ حسین کے مقابلے میں شام سے فقط چند نفر تھے اور شام کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو کیا ملے گا کہ پیغمبرِ اسلام کی وفات کے بعد وہاں پر جابر اور ظالم حکومت رہی اور اس حکومت کا کیریکٹر اور کمال کیا تھا کہ جب چالیس ہجری میں مولاِ کائنات کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے مسجد میں اور یہ خبر شام تک پہنچی ہے کہ مولاِ کائنات کے سر کے اوپر ضربت لگی شہید ہو گئے تو وہاں کے لوگوں کے کیا سوال تھے اس طرح سے اہلِ بیت کا اور خصوصاً مولاِ کائنات کا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا گیا تھا کہ وہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے یہ مولاِ کائنات کی تصویر تھی شام والوں کی نگاہ میں اس کے بعد تو میرے عزیزوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرولہ میں سب سے زیادہ امامِ حسین کی محالفت میں شام سے لوگوں کو آنا چاہیے تھا مگر شام سے کتنے افراد تھے فقط چند نفر تھے مدینے اس کے علاوہ مدینے میں مدینے سے بھی تاریخ کہتی ہے چند نفر تھے جو یزید کے ساتھ تھے باقی جتنے بچے ستر ہزار اسی ہزار یا نبے ہزار کی تعداد وہ سب کے سب کوفے سے تھی وہ ساری تعداد کوفے سے شام سے چند نفر مدینے سے چند نفر باقی بچے ہوئے سب کے سب کوفے سے اب آپ اس تعداد کو تین حصوں میں اور تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار یا تیس ہزار نفر کی جو تعداد تھی اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ تو وہ تھا جو کوفے کا فوجی دستہ تھا جنہیں جنگی فنون آتے تھے جنگ کرنے کا سلیقہ آتا تھا وہ افراد تھے یا یوں کہا جائے کہ ملازم تھے نوکر تھے حکومت کے وہ سرزمین کربلا کے اوپر امام حسین کے خلاف بھیجے گئے تھے دوسرا طبقہ ان افراد کا تھا کہ جنہوں نے مولا کائنات کے حمراہ امام حسن مشتبہ کے حمراہ پیغمبر اسلام کے حمراہ زندگی بسر کی تھی اور جنگوں میں شریک بھی ہوئے تھے اسلام کی مدد کی تھی جنگوں میں شریک ہوئے تھے مگر کربلا آتے آتے تصویر کچھ اس طرح سے بدل گئی کہ یہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں شامل ہو گئے وہ کیا وجہ تھی وہ یہی وجہ تھی کہ یہ کسی نہ کسی اپنے موقف کے تحت اپنے کسی لالج کے تحت اہلِ بیعت کے ساتھ تھے اور جب انہیں وہ اہدہ وہ منصب اور وہ شرف نہیں ملا تو انہوں نے ان کا دامن چھوڑا اور بغض میں یزید کے ہمراہ ہو گئے ان کے دماغ میں وہ کینہ پیدا ہوا وہ حسد پیدا ہوا جب انہیں ان کی خواہش کے مطابق منصب اور مرتبہ نہیں ملا تو یہ یزید کے ہمراہ ہو گئے سمرہ ابن جندب تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ 87 برس کا سنتھائز کا جنگِ اہد میں پیغمبر اسلام کے ساتھ اس نے جنگ کی تھی اسلام کے دفاع میں مگر کربلا آتے آتے یہ حسین کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا شبث ابن ربی جنگِ صفیل میں مولاِ کائنات کے ہمراہ جنگ کی کربلا میں امامِ حسین کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا حارث ابنِ حود جنگِ جمل میں مولاِ کائنات کے ہمراہ جنگ کی کربلا میں امام کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا شمر ابن ذل جوشن جنگ جمل اور جنگ سفین میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی کربلا میں امام علی مقام کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا سمرہ ابن جندب 87 ورس کا سن میں نے عرض کیا آپ یہ خدمت میں میرے عزیزوں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو سکے اتنی طاقت نہیں تھی کہ بنا آسے کے سہارا لیے ہوئے چند خدم آگے بڑھ سکے مگر وہ حسد اور کینہ بغض تھا دل میں کہ جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ زمین کربلا کے اوپر حسین علی مقام کے خلاف کھڑا ہو گیا آپ غور کیجئے کہ حسد کینہ یہ انسان کو کہاں تک لے کے چلا جاتا ہے انسان کے تباہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے انسان کے دل میں کینہ پیدا ہو جانا حسد پیدا ہو جانا یہ انسان کی تباہ ہی کی بنیادی وجہ ہے یہ تاریخ کربلا میں صرف تاریخ کربلا تک محدود نہیں ہے کربلا تک محدود نہیں ہے آپ اگر غور کریں گے تو ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ہمارے خانوادے میں ہمارے خاندان میں اور ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بھی یہ مثالیں مل جائیں غور کرنے کا مقام ہے میرے عزیدوں حسد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے جلن کینہ بونس انسان کو کس منزل پر پہنچا دیتا ہے ستاسی برس کی عمر میں بھی آکے اکھٹا ہو گیا امام آلی مقام کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لئے دو طبقے ہوئے پہلا تک طبقہ جنگی فوجی جو فنون جنگ جاننے والے تھے سرکاری ملازم تھے وہ کربلا میں آئے امام حسین کے خلاف دوسرا کہ جن کے دلوں میں حسد اور بغض تھا کبھی اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ انہوں نے زندگیاں بسر کی تھی مگر جب ان کا اپنا دل نہیں بھرا لالچ سے تو یہ امام حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کے علاوہ یہ جو دو فرقے تھے یہ جو دو حصے تھے ان کی تعداد میرے عزیزوں بہت زیادہ نہیں تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بھی اگر ان کی تعداد کو بیان کیا جائے تو وہ فقط اور فقط تیس سے چالیس ہزار افراد پر مشتمل ہوگی بس اس کے علاوہ اسی ہزار افراد تقریباً وہ تعداد تھی کہ جو کوفے کی تھی اسی ہزار تعداد وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پورا ایک شہر آباد ہو جایا کرتا تھا اس زمانے میں اسی سلوات بھیجنے محمد و عالم تین حصے ایک حصہ جو جنگی فرون جانتے تھے وہ کربلا میں آئے جو بغض و حسد اور کینہ رکھتے تھے اہلِ بیت کے ساتھ زندگیاں بذر کی تھی ان کو اپنے من مطابق حصہ نہیں ملا اہدہ نہیں ملا تو حسین کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تیسرا فرقہ اصلی ہزار کی تعداد تقریباً ان افراد کی جو جنگی فرون بھی نہیں جانتے تھے اور کسی قسم کا کوئی لالچ بھی ان کو نہیں دیا گیا تھا کہ اگر تم حسین کے خلاف جنگ کرو گے تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے کچھ نہیں دیں گے کچھ نہیں ملنے والا ہے تمہیں مگر اس کے باوجود بھی یہ وہ تعداد تھی کہ جو حسین علی مقام کے خلاف کربلا کے میدان میں آکے کھڑی ہو گئی تھی اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ خود پسر ساتھ پریشان تھا کہ جب یہ جوخ در جوخ لشکر آ رہا تھا تو ایک طرف تو وہ خوش تھا کہ فوجی بڑھ رہے ہیں چاہنے والے بڑھ رہے ہیں دوسری طرف وہ ابن زیاد کو خط لک کے پوچھ رہا تھا کہ یہ افراد جو یہاں بھیجے جا رہے ہیں یہ انسان ہیں ان کے پیٹ ہیں آخر ان کو کہاں سے بھرایا جائے گا ان کو کیا کھلایا جائے گا اس کا طریقہ بھی ابن زیاد نے نکالا اور اس نے کوفے کے باغات کے اوپر حملہ کیا اور ان باغات کو لوٹا خرموے کے درختوں میں سے خرموے کو جدہ کروایا اور ان جانے والے افراد کے سامنے پیش کر دیا کہ تم اپنی ورہ میں جتنے خرمے لے جا سکتے ہو لے جاؤ کربلا میں کتنے دن رہنا ہے نہیں پتا ہے مگر جب تک رہنا ہے یہ خرمے اور نہرِ القما کا پانی یہی تمہارا آزوقہ ہے بس اب تم جا سکتے ہو یہ افراد یہ خرمے بھر بھر کے امامِ آلی مقام کے خلاص کربلا میں پہنچ رہے تھے اور پہنچ گئے سب کی سب اور اس وقت تک رہے کہ جب تک امامِ آلی مقام کا سر نوکِ نیزہ پہ بلند نہیں ہو گیا وہ کون سی وجہ تھی میرے عزیزوں وہ کون سا سبب تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ افراد پہنچے نہ تو انہیں کوئی لالچ دیا گیا تھا کسی منصب کا نہ دولت کا کوئی لالچ دیا گیا تھا نہ یہ جنگی فرون جاننے والے لوگ تھے نہ کوئی بغض تھا ان کے اندر نہ کوئی حسد تھا علی بیت کے مقابل میں ان کے اندر اور یہ وہی کوفے کے افراد تھے کہ جہاں پر مولاِ کائنات نے ایسی زندگی بسر کی اور ایسی حکومت کی عدل و انصاف کی کہ سب کے سب اہلِ بیت کے بارے میں بخوبی جانتے تھے ان کے بچوں کے بارے میں بخوبی جانتے تھے مگر اس کے باوجود بھی یہ زمینِ کربلا کے اوپر امامِ آلی بقام کے مقابل میں آنکے کھڑے ہو گئے کون سی وجہ تھی قرآنِ مجید سورہِ توبہ کی آیت نمبر ارتیس میں اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اے لوگوں وہ لوگ جو ایمان لائے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی راہ میں تو تم زمینوں میں چپک جایا کرتے ہو اس کو کربلائی انداز میں پیش کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ امامِ آلی بقام آواز دے رہے ہیں اور تم لوگ زمینوں میں چپکے ہوئے پڑے ہوئے ہو یا ابنِ زیاد کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو آرازی تم وہ کون سی وجہ ہے کہ جس بنیاد پر تم ایسا کر رہے ہو آرازی تم بالحیاتِ دنیا اس دنیاوی زندگی کو تم نے کافی شمار کر لیا ہے اپنے لئے تم اس دنیا کے اوپر کافی ہو کافی ہے اور یہی وہ سوال تھا جو ابنِ زیاد لوگوں سے کہہ رہا تھا اور کر رہا تھا کہ تمہاری زندگی کی بچت اسی میں ہے نہ کوئی لالچ نہ کوئی تمہ دی جا رہی ہے ان کو نہ کوئی لالچ دی جا رہی ہے کچھ نہیں تمہاری زندگیوں کی باقی رہنے کی زمانت یہ ہے کہ تم امامِ حسین کی بیض سے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور یزید کی بیض کربلا میں جا کے کرو بس یہی ہے اور یہی وہ سبب تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ افراد سرزمینِ کربلا کے اوپر آگئے امامِ آلی مقام کے مقابلے میں باقی کوئی وجہ نہیں تھی صرف اور صرف اس دنیا کو جو ختم ہونے والی ہے انہوں نے اسے عبادی شمار کر لیا نہ ختم ہونے والی دنیا شمار کر لیا یہ اسی بات پر راضی تھے کہ ہماری زندگیاں چلتی رہیں ہمارا آدوقہ جس طرح سے فرام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے ہم کھاتے رہیں ہمارے بچے پلتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اسی طرح سے اسی بنیاد پر کافی شمار کر لیا ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں میجا عزیزوں ایک مقام کے اوپر کہ پروردگارِ عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس غرف سے بھیجا ہے کہ یہاں پر زندگی گزارے اور گزارنے کے بعد ایک قیمت پیدا کرے اپنی زندگی کی زندگی گزارے اور گزارنے کے بعد ایک قیمت پیدا کرے نہ یہ کہ کسی بھی قیمت کے اوپر یہ زندگی بسر کرتا رہے یہ افراد وہ تھے کہ جو یہی چاہتے تھے کسی بھی قیمت پر ہماری جانیں بجھائیں ہمارا مال بجھائے جتنا بھی ہے ہماری اولاد بجھائے اسی کے اوپر کافی تھے یہ افراد تھے میرے عزیزوں کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے روزے رکھنے والے لوگ تھے حج کرنے والے لوگ تھے کوئی عبادت ان سے چھوٹی ہوئی نہیں تھی حافظ قرآن بھی تھے ان میں سے مگر میرے عزیزوں جب دنیا غالب آ جایا کرتی ہے تو انسان آخرت کا سودا کر لے جایا کرتا ہے اور اس کی مثال بھی میرے عزیزوں آپ کو ملے گی تاریخ اسلام میں کہ حاروم سے اس کے بیٹے مامون نے یہ سوال کیا کیا ہے بابا جان کیا آپ حق پر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے حارون نے جواب دیا بیٹا میں جانتا ہوں کم سنی کا عالم ہے مامون کا سوال اس نے کل لیا کہا بیٹا میں جانتا ہوں کہ کون حق پر ہیں موسیٰ ابن جعفر حق پر ہیں ایک تاجب کی لکی نے اس کی پیشانی کے اوپر آئی مامون کی چہرے پر اور اس نے سوال کیا کہ موسیٰ ابن جعفر حق پر ہیں پھر بھی آپ مسند خلافت کے اوپر ہیں کیوں حارون نے جواب دیا اور وہ جواب دیا کہ جو جواب ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں جب ہم ناجائز امور انجام دیتے ہیں حرام کاموں کو انجام دیتے ہیں ان باتوں کو انجام دیتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں دینا چاہیے تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ جواب دیتے ہیں وہی جواب حارون نے مامون کو دیا اور دیتے ہوئے کا بیٹا مجھے معلوم ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے مگر میں اس مسند کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھے پسند ہے دولت مجھے پسند ہے شہرت مجھے پسند ہے تخت مجھے پسند ہے تاج مجھے پسند ہے اس پسند کی بنیاد پر میں اس تخت کو نہیں چھوڑ سکتا مامون کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت آئی حارون سے اس جواب کو سننے کے بعد اور جب اس مسکراہت کو حارون نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا خبردار اگر تم نے میری زندگی میں اس حکومت کو ہڑپنے کی خواہش اپنے دل میں پیدا کی تو میں تمہاری آنکھوں کو باہر رکھال دوں گا تو میں ختم کر دوں گا یہ وہ تعلیم تھی جو مامون نے اپنے باپ حارون سے بچپنے میں لی تھی اور اس تعلیم کا اثر یہ تھا کہ جب حارون کے بعد مامون تک پہ آیا ہے تو اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کیا ہے یہ ہے دنیا میرے عزیزوں خواہش دنیا کہ جہاں پر انسان سب کچھ بھول جایا کرتا ہے اس چند روزہ دنیا کے مقابلے میں اس چند روزہ دنیا سے اپنی آخرت کا سعودہ کر لیتا ہے اس کو کافی مان لیتا ہے اور میرے عزیزوں بات چل رہی ہے میرے عزیزوں کہ ایک ایسی تربیت تھی جو اپنے باپ نے بیٹے کے ساتھ کی تھی بیٹے نے بھی وہی رد عمل کیا میکر اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں تربیت کا انداز کچھ الگ ہے ایک چاہنے والے کا ذکر کر دیا جائے میرے عزیزوں خمدہ علی یاسین نام ہے جب شہزادی زینب کے روزے کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہ وہ شخص تھا جو کینیڈا میں زندگی بسر کر رہا تھا اپنے خانوادے کے ہمراہ اور اس نے دیکھا معلوم کیا کہ ایران سے کچھ افراد ہیں ایران کے رہنے والے ہیں کینیڈا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو جب معلوم ہوا کہ ایران سے لوگ جا رہے ہیں دفاعے دفاع کے لیے حرم کے تو اس نے بھی اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی دفاع کی شہادت کی آرزو پیدا ہوئی یہ کینیڈا سے ایران آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے باپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے اکلوتا بیٹا ہے میرے عزیزوں اکلوتا بیٹا تو ویسے بھی آنکھوں کا تارہ ہوا کرتا ہے باپ کس طرح سے اجازت دے باپ سے اجازت ملی کس طرح سے ملی نہیں پتا اب ماں کے پاس آیا ہے اجازت چلیے اکلوتا بیٹا ماں کیسے اجازت دے دے ماں اجازت نہیں دے رہی ہے بالاخر اس ماں نے بھی آقرت کو پیشے نظر رکھا دنیا کو ہیچ شمار کیا بیٹے کو اجازت دی اور بیٹا دفاع کے لیے حرم شہزادی یہ زینب کی دفاع کے لیے چلا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اور اس کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ جوان آیا تھا اتنی ہی تیزی سے پرواز کر گیا شہادت نصیب ہوئی اسے اور جب یہ شہید ہو گیا تو جس کے ساتھی تھے کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو ماں اجازت نہیں دے رہی تھی بڑی مشکل ہی اجازت ملی تھی تو اس کے ساتھیوں نے سوچا ہے کہ آخر کس طریقے سے خبر شہادت پیش کی جائے تو انہوں نے کہا کہ دو چار افراد ہم جاتے ہیں اور چل کر اس کی ماں کو خبر دے دیتے یہ لوگ آئے اس کی گھر پہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ آجب ماحول ہے عزا کا ماحول ہے اور ایک میز کے اوپر ایک فوٹو رکھا ہوا ہے ایک تصویر رکھی ہوئی ہے جو حمزہ علی یاسیم کی ہے معمولاً ایران کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر جو تصویر ہوتی ہیں معمولاً شہیدوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ان لوگوں کو بڑا تاجب ہوا چاہتے ہیں کہ بیان کریں مگر اس کے پہلے اس کی ماں نے جو کچھ ہو سکتا تھا ان کی خدمت میں پیش کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر غم دینے کے لیے آئے کہا تم لوگ جو خبر غم دینے کے لیے آئے ہو وہ خبر مجھے پچھلی شم میں ہی معلوم ہو گئی ان لوگوں کی تاجب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہا آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہا جس بی بی کے حرم کے دفاع کے لیے میرا بیٹا گیا تھا اس کی ماں مجھے خبر دے گئی تھی کہ جس طریقے سے میرا لال کربلا میں شہید ہو گیا اسی طریقے سے تمہارا لال بھی حرم دفاع شہزادی زینب میں شہید ہو گیا میرے عزیزوں یہ ایک ماں تھی کہ جس ماں نے اپنا ایک لال راہ خدا میں قربان کیا تو اسے شہزادی آکے بشارت دیتی ہے میرے عزیزوں ان ماں کا تذکرہ کس طرح سے کیا جائے کہ جنہوں نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا میرے عزیزوں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کربلا میں امام حسین کے مقابل میں وہ افراد آئے کہ جو لالچ میں آئے تھے جنگی فنون جاننے والے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں کچھ بھی نہیں تھا کوئی وجہ نہیں تھی مگر امام آلی مقام بھی خدمت میں ہاں پہنچے انہی میں میرے عزیزوں وہ کچھ ایسے افراد بھی تھے میرے عزیزوں امام آلی مقام نے ہر منزل کے اوپر یہ چاہاں یہ دشمن ہیں مگر ان کی حجت تمام کر دی جائے ان کے سامنے اگر یہ بہکنے سے باز آ سکتے ہیں تو آباز آ جائیں آخری وقت تک امام آلی مقام متوجہ کر رہے تھے متنبہ کر رہے تھے شمر جب امام کے سر مبارک پہ اوپر آیا ہے تو امام نے یہی سوال کیا تھا کہ تم جانتے ہو کہاں بیٹھے ہوئے ہو کہاں ہاں مجھے معلوم ہے یہ وہی گلہ ہے جس کا پیغمبر بوسا لیتے تھے یہ وہی ظلفے ہیں جس کے پیغمبر سوارا کرتے تھے یہ وہی جسد مبارک ہے جس کے لیے پیغمبر ناکہ بنا کرتے تھے یہ وہی جسد مبارک ہے جس کے لیے پیغمبر سجدے کو طول دے لیا کرتے تھے اس کے باوجود بھی امام کہہ رہے ہیں کہ اچھا سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو آخر وقت تک امام ہدایت دے رہے تھے اور شاید یہی اثر تھا کہ جب امام نے آخری وقت میں حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْسُرْنَا کی صدا بلند کی ہے تو دو جانسار ایسے تھے جو لشکر یزید میں تھے کہ ان کا دل پسیج گیا غالباً ابو الاطوف اور سعاد یہ دو بھائی تھے جو امام کے چاہنے والے تھے اہلِ بیت کے چاہنے والے تھے مگر یہ بھی بہک گئے تھے اور کربلا میں امامِ آلی مقام کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے تھے مگر اس وقت کہ جب امام کا شیرازہ بکھر گیا ہے زمینِ کربلا پر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں امام حَلْ مِن نَاصِرٍ کی صدای بلند کر رہے ہیں اس وقت ان کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوئی اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ آوازِ استغاثہ تم نے سنی کہا ہاں کیا ارادہ ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ حسین کی خدمت میں چلا جائے کہا اس وقت اس عالم میں تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ حسین ہماری آمد کو قبول کریں گے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں جانتا ہوں اس گھرانے کو یہ کریم امین کریم کا گھرانہ ہے چلو چلتے ہیں چنانچہ دونوں افراد اس صدای استغاثہ کے بعد امامِ عالی مقام کی خدمت کے آتے ہیں امام ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں یہی رائبی راہِ حق میں قربان ہوتے ہیں میرے عزیدو کربلا میں آپ جائیے کہ جہاں شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ شہید تو آخر میں ہوئے ہیں مگر ان کے نام شروعات میں لکھے ہوئے ہیں کیونکہ نام علیبہ کی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں لہٰذا ان کے نام شروع میں لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے میرے عزیدوں کہ امامِ عالی مقام آخر وقت تک یہ چاہ رہے تھے کہ جو چاہنے والا ہے وہ آ سکتا ہے ہم تو ہدایت کی غرض سے دنیا میں آئے ہیں ہمارا مقصد ہی ہدایت دینا ہے لہٰذا آخر وقت تک امامِ عالی مقام اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے تھے اور شمر ابن زلجوشن کو بھی متوجہ و متنبہ کر رہے تھے اور آخر میں حجتِ خدا نے اپنی حجت کو یہ کہتے ہوئے تمام کیا کیا دو قطرے آپ مل سکتا ہے شمر نے کہا پوری دنیا بھی پانی پانی ہو جائے تو ہم نہیں دے سکتے ہیں بس حجتِ خدا کی حجت تمام ہوئی ایک بی بی ہے جو اس منظر کو دیکھ رہی ہے اے پسرِ ساد میرا ماجایا زباہ ہو رہا ہے اور تُو کھڑا دیکھ رہا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا میرے عزیزوں یا ایامِ عزا کی آخری شب ہے کل کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب ہمارا گیاروہ امام بھی دنیا سے رخصت ہو گیا میرے عزیزوں جن معصومین کی شہادت آپ مناتے ہیں پورے سال وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور یہ آخری امام بھی دنیا سے رخصت آخری امام کا وارث ہے یہ آخری امام کے بابا ہیں یہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جن کی شہادت مناتے ہیں وہ سب رخصت ہو گئے ہیں مگر اس کا وارث خدا رکھے ابھی زندہ ہے جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے ہاں عزیزوں آئیے امامِ زمانہ خی خدمت میں پرسا پیش کیجئے اے آقا اے مولا آپ یہی کہا کرتے تھے کہ اے جد بزرگوار ہمیں قدرت نے یہ موقع نہیں دیا کہ ہم آپ کے اوپر نصار ہوتے تو جب تک زندہ رہیں گے آسو بہاتے رہیں گے اے مولا آج جو غم آپ کے اوپر پڑا ہے وہ بھی کربلا سے ملتا جلتا غم ہے وہاں بھی عالمِ غربت میں شہادت نصیب ہوئی تھی یہاں بھی عالمِ غربت میں شہادت نصیب ہوئی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہاں بائے جاز آپ سرحانے موجود رہے مگر وہاں زمینِ کربلا کے اوپر بیٹا موجود تھا مگر اتنا مسترب تھا کہ باپ کے سرحانے نہیں جا پا رہا تھا قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے آزاداروں آزاداروں وہ وقت بھی آتا ہے وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اہلِ حرم کو آزاد کیا جاتا ہے میرے عزیدوں یہ جنازہ تو آخری جنازہ ہے اہلِ بیت میں جو اس شان سے اٹھا ہے اس شان سے اٹھا ہے یہ آخری حسن کا جنازہ ہے جو شان سے اٹھا ہے شان سے اٹھا ہے وگرنا آپ دیکھئے کس قدر زرق کہاں کہاں مرسلِ عاظم کی قبر کو زلزلہ آیا ہے سیدہ کا جنازہ اٹھا ہے مرسلِ عاظم کی قبر کو زلزلہ آیا ایک مرتبہ جبرائیلِ امین نے آواز بلند کی مجز سے قبرِ مرسلِ عاظم کو زلزلہ آیا ہے امامِ حسن کے تیروں پر بارش ہوئی ہے قبرِ مرسلِ عاظم کو زلزلہ آیا ہے امامِ حسین کا جسدِ مبارک تیروں پر محلق ہوا ہے پیغمبر کی قبر کو زلزلہ آیا ہے میرے عزیزوں سبزِ عظیم زلزلہ تو اس وقت آیا ہوگا کہ جب شہزادیِ زینب خید خانہِ شام سے چھوٹ کے زمینِ کربلا کے اوپر آئی ہوں گی اور اس کے بعد مدینِ وطن آ کر قبرِ پیغمبر کے اوپر آئی ہوں گی جزاکم ربکم خیل الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے جب یہ قافلہ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے امِ کلسوم ہے جو آواز دیتی ہے کہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم چلے تھے جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودی آباد تھی ہمارے سروں کے اوپر چادریں موجود تھی جزاکم ربکم خیل الجزا جب ہم پلٹ کے آئے ہیں ہمارے وارد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہماری گودیا خالی ہو گئی ہیں جزاکم ربکم خیل الجزا میرے عزیزوں کس طریقے سے مدینے میں مدینے میں کس طریقے سے قافلہ آگے بڑھا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے میں آگے رکا ہے محمدِ حنفیہ ہے محمدِ حنفیہ ہے جو دورتے دورتے آگے بڑھتے ہیں جب انہیں خبر ملتی ہے قافلہ آگیا ہے مرتبہ کیا دیکھتے ہیں سیاہ پرچم ہے مرتبہ غشقہ کے گرتے ہیں یہ کیا ہو گیا میرا بھائیہ کہاں ہے میرا بھائیہ کہاں ہے لوگ سمحالتے ہیں امامِ سجاد آگے بڑھتے ہیں میرے عزیزوں آپ غور کیجئے جب ہمارا کوئی بھائی ہمارا چاہنے والا وطن سے دور ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد جب واپس آتا ہے کس طریقے سے گھر والے آگے پڑھ کر اسے گلے لگا لیا کرتے ہیں وہی قیفیت بے رہی محمدِ حنفیہ کی تھی کہ آگے پڑھ کے امامِ سجاد کو گلے لگایا ہے ایک مرتبہ امامِ سجاد نے چیخ ماری اے چچا جان ذرا ہستا ہاتھ رکھئے اے چچا جان ذرا ہستا ہاتھ رکھئے کہاں خیر تو ہے اے خیر تو ہے بھتیجے کیا بات ہے آپ نے میرے گلے کا رقم نہیں دیکھا ہے ایک مرتبہ بھتیجے کے گلے کا زخم دیکھا تاب نہ لازکے غشداری ہو جاتا ہے غشبِ بیدار ہوتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا تمہارے اوپر یہ مسائد گزر گئے امامِ سجاد کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے میرے زخم دیکھے ہیں آپ نے اپنی بہنوں کو ہی دیکھا ہے رسن بستا ماں بہنوں کو ہم دربارِ کوفہ اور شام میں لے گئے گئے تھے جزاکم ربکم خیر الجزا اب قافلہ آگے بڑھ رہا ہے میرے عزیزوں بیبیاں کس طریقے سے مدینے میں آئی ہوں گی ان کے دلوں کی کیا قیفیت ہوگی امِ لیلہ علی اکبر کے بغیر کیسا محسوس کر رہی ہوں گی جنابِ زینب آن و محمد کے بغیر کیسا محسوس کر رہی ہوں گی فروہ قاسم کے بغیر کیسا محسوس کر رہی ہوں گی اور ایک وہ خاتون بھی ہے جو اپنا پورا ساسا کربلا میں لڑا گیا گئی ہے زمینہ کربلا کے اوپر بچہ شہید ہو گیا قید خانہ شام میں بچہ شہید ہو گئی اب وہ کس طریقے سے ہوگی جزاکم ربکم خیر الجزا شہزاد یہ زینب ہیں جب مدینے میں قافلہ پہنچتا ہے شہزاد یہ زینب کہتی ہے میں اپنے نانا کی قبر کے اوپر جانا چاہتی ہوں چاہنے والے ہی کھٹا ہو جاتے ہیں پرسے کا حتمام و انتظام کیا جاتا ہے شہزاد یہ زینب ہے اپنے نانا کی قبر کے اوپر جاتی ہے جانے کے بعد بیت کرنا شروع کرتی ہے اے نانا ہم آپ کی امانتوں کو کربلا میں چھوڑ کے آئے ہیں بھائیہ کو شہید کر دیا گیا ہماری چادریں چھن گئیں اے نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو ہم آپ کو دکھاتے کہ ہمارے کیسے نشانات ہیں کس طریقے سے ہمارے تازیانے اور تماشے مارے گئے ہیں عجب نہیں کہ قبر حضور کو زلزل آیا ہوگا اے بچی بس 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 بیٹی بس اب آگے نہ بیان کرنا میں اس وقت بھی موجود تھا کہ جب میرے لال کے گلے کے اوپر خنجر جل لہا تھا میں اس وقت بھی موجود تھا کہ جب تمہاری چادریں چھینی جا رہی تھی میں اس وقت بھی موجود تھا کہ جدر باروں اور بازاروں میں قابلے کھلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَمُن قَلْوٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ پروردکارہ اس مختصر سے عزا کو قبول کر لے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائی کی اذباب فرہم کر دے جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں جو مرحومین ہمارے دنیا سے رقصت ہو گئے ہیں انہیں جوارِ ماسومین میں جگہائن آیت فرما پرچمِ اسلام کو سبلندی ادا فرما پرچمِ کفر و نفاہ کو سن نبون کر دے علماءِ آلام کا سایہ ہمارے سروں پر بھاقی رکھ ہمارے ایمان کا ظہور فرما ہم کو ان کی آوان و انثار میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلح اللہ کے ترار فرما کر جملہ مرحومین کی روح کو حصال فرما بسم اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 ہے شہید ہو کہ اکبر حسین روتے ہیں کوئی سہارا نہیں ہے امام کا حسین روتے ہیں شہید ہو کہ اکبر حسین روتے ہیں تھارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی تھارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی شہی سے کر چکی وعدا سائے میں نہ بیٹھوں گی تھارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی میں نے اپنی آنکھوں سے جلتی رہتی پر دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے جلتی رہتی پر دیکھا شہید ہو کہ اکبر حسین روتے ہیں شہید ہو کہ اکبر حسین روتے ہیں سائے میں نہ بیٹھوں گی تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی لاش اپنے وارث کی جلتی دھوپ میں دیکھیں لاش اپنے وارث کی جلتی رکھوں میں دیکھیں جسم پارا پارا تھا سائے میں نہ بیٹھوں گی تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی میرا نازلی اسوار تیرے حرم لاکھا کر میرا نازلی اسوار تیرے حرم لاکھا کر دھوپ میں ہی تڑ پا تھا سائے میں نہ بیٹھوں گی تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی چاہے جو گزر جائے یا رباب مر جائے 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 اب نہ مجھ سے یہ ہوگا سائے میں نہ بیٹھوں گی تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی سو اے آسمان دیکھا جسم ہو گیا ٹھنڈا سو اے آسمان دیکھا جسم ہو گیا ٹھنڈا پھر نہ لب پہ یہ آیا سائے میں نہ بیٹھوں گی چاہے میں نہ بیٹھوں گی چاہے 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 موسیقی 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 یا حسنِ اسکری 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 جب یہ قافلہ شام سے رہائی پاکر مدینہ پہنچا ہے جناب زہنہ وطفی اللہ کے مزاری پورٹی میں اور وہ نے جو بین کیا ہے وہ بین سے ہمت پرمائیں تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زہرہ پہ زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زہرہ پہ زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زہرہ پہ زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زہرہ پہ زینب کھڑی دیرتا پہ ہم رونے کی آواز آتی رہی تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زہرہ پہ زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زہرہ پہ زینب کھڑی دیرتا امہ بھائی آ کے انسار مارے گئے اوپیوں نے نہیں پوند پانی کی تھی ایک ایک نے ہزاروں تھی سمزاروں سے جنگ کے میدان میں جنگ کی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا امہ شاہ نے کٹے نہر پر جس گھڑی جانے امہ شاہ نے کٹے نہر پر جس گھڑی جانے امہ البنی کے باروز دا ہم جانے امہ البنی کے باروز دا ہم پھر ہی مشکے سکینہ بچاتا رہا بارش تھیر میں وہ جنگی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا امہ گوٹوں کے پامال ہوتا رہا امہ گوٹوں کے پامال ہوتا رہا لا جارے قاسی میں نوجہاں دست میں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا تازتاں کربلا کی سناتی رہی تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا امہ باز اپاں نے سر سے چادر چھینی امہ باز اپاں نے سر سے چادر چھینی اپا اور شام میں قید ہو کر پیری ہم مجھ میں میں جگڑی ہوں میری بی بیاں سر پر اینہ کر یہ تھی 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 تازتاں کربلا کی سناتی رہی قبر زینب کھڑی دیرتا امہ باز اپاں نے سر سے چادر چھینی امہ باز اپاں نے سر سے چادر چھینی تازتاں کربلا کی سر سے چادر چھینی تازتاں کربلا کی سر سے چادر چھینی تازتاں کربلا کی سر سے 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 چھینی موسیقی موسیقی